السلام علیکم دوستوں دوستوں کیسے ہیں آپ میری دعا اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کی پریشانیاں دور فرمائے آمین سمم آمین دوستوں آج میں وہ خواتین جو گھر میں پاپڑ تلتی ہیں جس کو آسان الفاظ میں لمبے پاپڑ کہتے ہیں چھلے کہتے ہیں نلکیاں کہتے ہیں یہ افطار میں تلتی ہیں یا ہمارے وہ دوست جو ان پاپڑ کا کام کرتے ہیں وہ پاپڑ کو تلتے ہیں تو دوستوں آج میں آپ کو پاپڑ تلنے کی ٹیکنیک بتانے آیا ہوں میں نے بارہا دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ پاپڑ کو تلتے ہیں تو وہ پاپڑ کمرشل پاپڑ والوں کی طرح فینشنگ سے تلے نہیں جاتے اس کے اندر آئل رہ جاتا ہے یا وہ سکڑ جاتے ہیں یا وہ گول مول گھوم جاتے ہیں یا وہ جو چھوٹے چھلے ہوتے ہیں وہ عجیب و غریب شکل اختیار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو میرا بھی تعلق فرائی کے اور تلائی کے کام سے چپ سموسے وغیرہ کا بھی میرا کام ہے آن لائن بھی کام کرتا ہوں بھارت تو دوستو جب بھی آپ بازار سے پاپڑ لائیں چاہے چاول کا پاپڑ ہو میدے کا پاپڑ ہو یا آلو کا پاپڑ ہو اس کو آپ دھوپ لگا دیں اچھی خاصی تین چار گھنٹے پانچ گھنٹے چھے گھنٹے کی دھوپ لگا دیں پہلا قانون پہلا قائدہ یہ ہے کہ آپ کو زب اور دس قسم کی اس کو دھوپ لگا دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آرام سے اٹھائیں اور رکھ دیں کیونکہ دھوپ لگنے کے بعد وہ مزید ایسے ہو جائیں گے خستہ فوراں ٹوٹیں گے اب ٹیکنیک نمبر دو سن لیں ٹیکنیک نمبر دو یہ ہے کہ جس آئل میں آپ پاپڑ تلیں گے یا جس گھی میں آپ پاپڑ تلیں گے اس کو اچھا خاصا گرم کر لیں بلکل سمجھ لیں دھوان اٹھتا وہ آپ کو نظر آ رہا ہو پھر آپ سیمپل کے طور پر ایک چھوٹا سا پاپڑ وغیرہ ڈال کے چیک کریں اچھا پاپڑ جو ہے نا اس کڑھائی میں اس تیل میں ڈوبنا نہیں جائیے جو آپ چیک کرنے کے لیے ڈالیں نا وہ فوراں جائے پاپڑ فوراں وہ فرائیوں کر اوپر آ جائے اس کنڈیشن کے آئل میں اور گھی میں جب آپ تلیں گے تو آپ کے پاپڑ انتہائی شاندار اور گوڈ لکنگ تلے جائیں گے ٹھیک ہے آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دھوان دھوان ہو رہا ہو تیل میں بس آپ یوں پاپڑ ڈالیں اور فوراں نکالیں ورنہ وہ جل کے کالے ہو جائیں گے اور اتنی تیز آئل میں جب آپ تلیں گے نا تیز گرم میں تو انشاءاللہ اس کے اندر گھی بھی نہیں بھرے گا بالکل فریش نکلیں گے وہ انشاءاللہ تو اگر میری یہ ریسپی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں میرا چینل ہے کڑوی باتیں اسے سبسکرائب کریں دوستو تو اس ٹیکنک پر آپ کو لازمی عمل کرنا ہے اور کمنٹس باکس میں مجھے بتانا ہے کہ آپ کے پاپڑ کیسے تلے گائیں ٹھیک ہے اسلام